اس خبر کے پیش کردہ ہے عربین ڈیوسیس آئیم سیلٹ کی اطلاعات موصل ہو رہی ہے حاصل میں متاہدہ مکانات مصمار ہو گئے ہیں رشی گنگا پور پلانٹ کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے رشی گنگا پور پلانٹ کے 150 مزدور لاپتے کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن چلائے جا رہے ہیں اس خبر کی اطلاع ملتے ہی ٹویٹر کے ذریعے پرائیم نیسٹر نائندرہ موڈی عمیش شاہ اور کانگریس پارٹی راہل گاندھی نے افسوس اظہار کیا بیورو ریپورٹ اے ہیچے نیوز آج سوبے گیارہ بجے اوٹراخن میں جو سیمٹ کے آس پاس ایک بہت بڑی درگٹنا ہوئی ہے گلیسر توٹنے کے کارن پہاڑ ندی میں گیرنے کے کارن پانی کا بہاو بہت بڑا ہے پہلے روسی گنگا اور باد میں الک نندہ وہاں پر جلستر بڑھنے کی شروعات ہوئی ہے کچھ لوگوں کی ہتہات ہونے کی بھی پراتمک سوٹنا ہمیں ملی ہے ڈی آر ایپ کی تین ٹیمیں وہاں پہنچ گئی ہے باقی کی ٹیمیں ڈلی سے فلائی کر کر اوٹراخن کی اور جانے کیلئے تیار ہیں کچھ ہی سمجھ میں وہ پہنچیں گے آئی ٹی بی پی کے جوان بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں پورے راجے کا تنترہ بھی وہاں پر ایکٹیو ہو گئے ایس ڈی آر ایپ کی ٹیمیں بھی پہنچی ہے میری مکھے منتری جی سے بات ہوئی وہ بھی اون وے ہیں اور وائو سینہ کو بھی ایلٹ کر کر بتاؤ کاریاں میں لگانے کے لیے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے میں اوٹراخن کی سبھی نیوازیوں کو اسوست کرنا چاہتا ہوں کہ نارندر موڈی سرکار اس سنکت کی گھڑی میں اوٹراخن کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر سنبھاؤ مدد دے کر اس سنکت سے جلدی سے جلدی اوٹراخن بہار آئے اور آم جن جیون پہلے کی طرح شروع ہو جائے اس نیسامہ ہمارے پریاست سے میرے ساتھی یا مویس نیتیانان جی گروہی بھاگ کے ڈیجاشٹر مینجمنٹ کے کنٹرول روم میں سویم بیٹ کر ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں بھی سام کو پہنچ کر پریشتیتی کا جائجہ لوں گا پردان منتری جی نے بھی فون پر پوچھا کر کر ڈی آر ایف اور بھروی بھاگ کی ٹیم کا مارک درسن کیا ہے اور مکہ منتری شرم موقع پر ہونے کے اکارن وہاں کی ساری پریشتیتیاں تورنثی سنگیان میں آتی ہے میں ایسا کرتا ہوں کی بہت کم سمجھ میں ہم ستھیتی کو سوچارو روپ سے چالو کرنے میں سفل ہوں گے اور حدسے کے لیے جتنی بھی مدد کی ضرورت ہے وہ سبھی پرکار کی مدد کہ اندرے سرکار اوترہ کھنڈ سرکار کو دیں گے بہت ہی تیز کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی ایسا لگا کہ بہت ہی زور سے کہیں کچھ چیز ٹوٹی ہے ہائر ریچز کے اور باگ میں ایسا پتہ لگا تورنثی جو ستانی پرشاتن سے سوچنا ملی جو رینی گاؤں کے پاس ایک ہائیڈل پروجیکٹ تھا اس کا ایک ریزر وائر جو اہاں پانی تھا وہ ٹوٹ گیا کسی گلیشر کے ٹوٹنے کی وجہ سے ایسے اندرشہ جتایا گیا وہاں کئی لیبر اور باقی لوگ کام کر رہے تھے اور کئی سارے ہٹس بھی تھے وہاں پہ جس کو کی جو بیجوال سمیدے ہم کو اس میں بہتے ہوئے دکھایا گیا ہمارے لگ بک دو سو لوگوں کی ٹی مائٹی بھی پہنے کی سارے مانٹینی ایکیپمنٹس اور جو بھی آوشت چیزیں ہوتی ہیں رہات اور بچاؤ کے لیے وہ لے کر تتکال جو شیمٹ سے روانہ کر دی گئی تھی فیلحال اولگ وہاں سپورٹس پہ پہنچ گئے ہیں اور الگ الگ علاقوں میں ریسٹیور وہاں پر لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے ہم ایسا مانتے ہیں کہ سیتی ابھی نیاندرن میں ہے چونکہ نیچے کی طرف جب پانی آیا ہے رینی گاؤں سے لے کر کافی لاتے کو کشتی ہوئی ہے کئی سارے بریجس کے بھی پہنے کی سوچنا ملی ہوں لیکن فیلحال یہ ہے سوچنا ہے کہ وہاں پرستیتی ابھی نیاندرن میں ہے اور ITBP اپنی آرارسیز کے ماتھم سے اپنے جوانوں کو جو مانٹ بیلڈنگ اور باقی چیزوں میں بہت ایکسپارٹ ہوتے ہیں ستھانی ایمپرویزیشن وغیرہ کر کے لوگوں کو نکالنے میں اس کاروائی کو کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے جوانوں کو وہاں پر تینار کر دیا ہے آوشکتہ پڑے گی تو ہماری جو جوانوں کی نفری اس کو اور بڑھایا جائے گا اور جو بھی لوکل فورمیشنز ہیں اور باقی جو ہمارے ستھانی کمانڈرز ہیں وہ لگاتار ستھانی پرشاہسم کے ساتھ اس کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں ابھی ستھی نیاندرن میں ہے کوئی بھی ایسی ستھی نہیں ہے جس میں کی بہت زیادہ پینک ہو ITBP لگاتار وہاں پر اپنا ریسکیو اور ریلیف کا جو آپریشن اس کو چلا رہی ہے ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتی رہے وقت پر